اسلام علیکم ڈسکور خوشاب کا مشن ہے خوشاب کے لوکل ہنرمندوں کو سامرے لانا لوکل فنگاروں کو سامرے لانا لوکل انڈرسٹری کو آپ کو دکھانا کہ خوشاب میں کیا کیا چیزیں بنائی جاتی ہیں ہمارے آج کی بھی لاغ میں ہم آپ کو دکھائیں گے خوشاب میں پاور لونٹ جہاں پہ گرم چادرے بنائی جاتی ہیں جو سرجیوں میں ہم استعمال کرتے ہیں لونگی اور لاچہ جو خوشاب کی ثقافت اور کلچر کا حصہ ہے وہ یہاں پہ بنایا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا پروسس کیسے ہوتا ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی اس وقت ہم موجود ہیں خوشاب کے محلہ رونکپورا میں جو کہ سرگودہ روڈ پر باقیہ ہے اور اس محلہ میں بے شمار پاور لومز ہیں یہ جو مشین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دھاگے کی کونز بناتی ہے سامنے علماری میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رنگ برنگی کونز موجود ہیں یہ ہے وہ مشین جس پر دھاگہ تیار کیا جا رہا ہے اور دھاگے کو کونز پر لپیٹا جاتا ہے آئیے آپ پاور لوم کی آگے سہر کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف کاریگر اپنی اپنی مشینوں پر کام کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے چادر تیار کی جا رہی ہے مختلف کلرز کی چادر یہ نیلے اور ریڈ کلر کی چادر آپ کے سامنے تیار ہو رہی ہے مشینیں چل رہی ہیں نہائید نفاست اور امدگی کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے اس لیے پورے ملک میں خوشاب کی ان چادروں کی ڈیمانڈ ہے دن رات یہ مزدور یہ کاریگر اپنی محنت کا لوہا منواتے ہیں یہاں پر کئی کلرز کی چادریں آپ کو دیکھنے کو ملے گی دیدہ زیب ڈیزائن آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک کاریگر یہاں پر موجود ہے جو کہ مختلف ڈیزائن جس طرح کے لوگوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یا مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق یہاں پر کام کیا جاتا ہے میرے ساتھ اس ویلاغ میں بسکور خوشاب کے ممبر جناب بھاجی احسن خان صاحب بھی تھے جن کی کاوش سے ہم نے یہ ویلاغ مکمل کیا وہ اپنے دوست کاریگر سے مختلف چیزیں پوچھ رہے تھے اور یہ ہیں وہ چادریں جو کہ اب تیار ہو چکی ہیں اور پورے ملک میں یہاں سے ترسیل کی جاتی ہیں اسلام علیکم جیسے کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس وقت ہم خوشاب کے ملہ رونکپرو میں ہیں اور یہاں پہ گرم چادریں بنائی جاتی ہیں پاور لوم کی پوری انڈسٹری ہے جو کہ جب سے خوشاب بنائے آئی تینک یہ لوگ یہاں کے جو مقامی ہنرمند ہے دستکار ہیں یہ چیز بنا رہے ہیں تو میں بھائیاں ہمارے ساتھ ہیں جو جہاں کام کرتے ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم جی دسو بھائی جانے تھے توڑی جڑی تھے پاور لوم میں کئی چیز بنا رہے ہیں گرم چادر گرم چادر توڑی جڑی چادر ہے پاکستان دے کس کس حصے جو بین دی یہ تو تقریباً ملتان جان دی ہے جان جان دی ہے فیصلہ با جان دی ہے پنڈی جان دی کشاور جان دی ہے خشاب میں رہنے والے اس کپڑے کو ضرور پہچانتے ہیں کیونکہ یہ خشاب کی ثقافت کا حصہ ہے جی ہاں پاور لومز کے اس حصے میں لونگی لاچے اور سلارے بنائے جاتے ہیں آپ کے سامنے مختلف ڈیزائنز کے لونگی اور لاچے تیار کیے جا رہے ہیں جن پر مہر کا رگر بہت امدگی سے کام کر رہے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیلے اور سفید کلر کی جو لونگی ہے اس کو بنایا جا رہا ہے ایک وقت تھا کہ لونگی اور لاچے ہاتھ سے تیار کیے جاتے تھے اس وقت گھروں میں کھڑیاں لگی ہوتی تھیں جن پر مہر کا رگر یہ کام کرتے تھے یہ آپ کے سامنے سلارہ بنایا جا رہا ہے جس کی اوپر تلے کا ور کیا جاتا ہے جو کہ دیکھنے میں نہایت خوبصورت ہے لونگی اور لاچے کا یہ ڈیزائن زلہ خشاب کا ٹریڈ مارک ہے یہ خشاب کی پہچان ہے پورے ملک میں یہ ڈیزائن بہت مشہور ہے ایک وقت تھا ماہر کا رگرد گھروں میں کھڑیاں لگا کر ہاتھ کی محنت سے یہ لاچے اور لونگیاں تیار کرتے تھے لیکن زمانہ بدلہ سائنس کی جدت نے مشینیں اجاد کی اور آپ کے سامنے پاور لونز پر یہ کام ہو رہا ہے یہ ہیں وہ دھاگے جو کہ ان لونگی لاچے اور سلاروں میں استعمال کیا جاتے ہیں اور ان کی تیاری بھی اسی جگہ پہ ہو رہی ہے یہ بھی کام پہلے گھروں میں کیا جاتا تھا دھاگوں کو لے کر ان کی اوپر مختلف کلرز کیے جاتے تھے یہ آپ کے سامنے کلر شدہ گھٹڑیاں دھاگے کی موجود ہیں پھر ان کو کونز کی شکل میں یہاں پہ بنایا جا رہا ہے یہ بڑے بڑے چرخے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اوپر دھاگہ لپٹا ہوا یہ پہلے گھروں میں لوگ ہاتھ سے کام کرتے تھے یقین جانئے یہ خوشاب کا ریل کلچر ہے خوشاب کی ایک کثیر آبادی اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہے اور ہمیں فخر ہے کہ یہاں سے محنت کرنے والے لوگ پوری دنیا میں خوشاب کا نام روشن کر رہے ہیں یہ فائنل آپ دیکھ سکتے ہیں مال تیار ہو گیا اور یہاں سے پھر خاص طور پر سندھ میں سکھر اور ہیدر آباد کے علاقوں میں یہاں سے مال سپلائی کیا جاتا ہے وہاں پر کشاب کی لنگی اور لاچے کی بہت ڈیمانڈ ہے